بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی امین المختار الكریم الرعوف الرحیم لائق صد احترام معزز و مکرم سعدات کرام حفاظ کرام حاضرین محفل آئیے ہم سب مل کر آغاز گفتگو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعسومین راحت العاشقین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ 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 و صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمعہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی دوستان محترم میں اور آپ اس مسجد میں محفل ملاد میں شریک ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے ملک کونین نے رکھنی ہے اور میں یہ سوچ لے کر بیٹھا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ نے توجہ سے یاد رکھنے کی نیت سے گفتگو کو سنا تو انشاءاللہ الرحمن ملاد النبی قرآن اور حدیث سے کئی دلائل کی روشنی میں آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تو اب متوجہ ہو جائیے الحمدللہ ہمارے صحیح صاحب نے ناتے سنا کر ہمیں تصور ہی تصور میں بارگاہ رسالت کی حاضری کرا دی اللہ تعالی ان کی آواز اور سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں دوستان محترم کنفیوزن اور شک کہاں پیدا ہوتا ہے میں نہایت مصبت اور پوزیٹیو انداز میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کسی پر تعان مقصود نہیں ہے اور ہماری گفتگو کو اگر کوئی بھی شخص خالی ذہن ہو کر ایک مرتبہ صرف سن لیں پھر فیصلہ اس پر ہے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ملاد النبی کس چیز کا نام ہے لوگ پورا قرآن پڑھ جاتے اور کہتے ہیں ہمیں تو کہیں ملاد ملا ہی نہیں احادیث کی احادیث پڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں تو کہیں ملاد ملا ہی نہیں تو ہم نے پوچھا ان سے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ملاد کسے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم تو ہم نے کہا پھر ڈونڈ کیا رہے تھے قرآن میں جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ ملاد کیا ہے تو تم کیا چیز ڈونڈ رہے تھے احادیث میں پہلے ایک چیز تو ہو جائے کہ یہ یہ ہے پھر اس کو ڈونڈو آپ دلائل تلاش کرو تو میں سب سے پہلے آپ کو اہل سنت و جماعت کا میلاد النبی کے حوالے سے جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ آپ کے قلوب و ازام تک پہنچا رہا ہوں اہل سنت و جماعت کے نزدیک میلاد ایک مستحب عمل ہیں اور میلاد النبی نام ہے قرآن مجید کی وہ آیتیں جن آیتوں میں اللہ جل شانہو نے اپنے محبوب علیہ صلی اللہ کی شانے بیان فرمائی ہیں جیسے وما ارسلنا ک اللہ رحمت للعالمین جیسے اللہ نے فرمایا محبوب انہ ارسلنا شاہدان ومبشر ونزیرا وداعیا الاللہ بی اذنہ وصراج منیرا ہو اللذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق لیزہره علی الدین کل تاہا یاسین اس طرح قرآن مجید میں سیکڑو نہیں ہزاروں آیات ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت و شان کو براہ راست اور ڈائریک بیان کرتی ہیں ان آیات کو پڑھنا اور ان آیات کی صحیح تفسیر اور اس کا صحیح مفہوم بیان کرنا اسی کو محفل ملاد کہتے ہیں محفل ملاد میں آنے والا ہر عاشق رسول یہ سوچ لے کر آتا ہے کہ آج میں اپنے نبی کی شان سننے جا رہا ہوں محفل ملاد کس چیز کا نام ہے قرآن کی تلاوت کرنے اور سننے کا نام محفل ملاد ہے نبی کی شان میں نازل شدہ آیتوں پر بیان کرنے کا نام محفل ملاد ہے حضور کی ولادت کے وقت جو عجائبات ظاہر ہوئیں ان عجائبات کے بیان کرنے کا نام محفل ملاد ہے حضور کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے کے لئے نظر و نیاز پیش کرنا اور لوگوں کے موہ کو میٹھا کرنا اس عمل کا نام محفل ملاد ہے یعنی الغرض المختصر عمال صالحہ کے ذریعہ حضور کی آمد پر خوشی کے اظہار کرنے کو محفل ملاد کہتے ہیں اب ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو بدت ہیں ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس پر شریعت نے روک لگائی ہو ابھی یہ محفل ملاد جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے پہلے سے آکر آپ کو بتایا کہ آپ کو محفل اس طرح سے چلانی ہے میں تو پہلی بار اس علاقے میں آیا سیس صاحب کا تعریف سنا آپ لوگوں سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہیں تو میں نے تو آپ کو نہیں بتایا تھا کہ آپ پہلے مسجد آنا اور باجمات نماز پڑھنا اور باوضو مسجد میں بیٹھنا پھر تلاوت کرنا پھر جو قرآن اور حدیث میں نبی کی شانے ہیں اسے اپنی اردو زبان میں سننا سنانا یہ میں نے تو نہیں کہا تو یہ سارے کام تو خود آپ کی نگاہوں کے سامنے ابھی ہوئے ہیں تو یہ جو قرآن کی تلاوت ہوئی حافظ صاحب نے کی تو کیا قرآن میں قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن پڑھو اور ترتیل سے پڑھو تجوید سے پڑھو تو یہ حکم قرآن میں ہے بتاؤ محفلِ مِلَاد میں قرآن کے اس حکم پر عمل ہوا کے نہ ہوا دوسرا حکم قرآن میں ہے اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَر محبوب ہم نے آپ کو ہر خوبی میں کمال عطا فرمایا ہم نے تمہیں خیرِ کثیر عطا فرمایا تو جو نات پڑھی گئی اسی کوسر کی تفصیل ہی تو بیان کی گئی اور اس کے بعد یہ جو میں بیٹھا ہوں یہاں پر میں آپ کو کیا بتاؤں یہ تو میرے اور آپ کے مجمع ہیں اور یہاں پور سکون ائر کنڈیشن میں مکمل پر اور مطمئن ہو کر شکم سہر ہو کر بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں صحابہ جنگ میں تلواروں کی چھاؤں میں اپنے نبی کی ناتیں پڑھتے تھے اور وہ حضور کے قصیدے پڑھتے تھے حضور کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے تھے سیرت کی کتابیں پڑھتے سہی آخر یہ جو ہم ایک گھنٹہ بیان کریں گے ہم کوئی لال پٹھے والی کتاب کی باتیں تو بیان نہیں کریں گے ہم یا تو قرآن سنائیں گے یا حدیث سنائیں گے تو یہ قرآن و حدیث جو سالے چودہ سو سالہ وراثت ہے جو سنایا گیا جو پڑھایا گیا جو تسلسل سے عام تک پہنچایا گیا آخر اسی کو تو ہم محفل ملاد میں سنا رہے ہیں تو یہ کون سی بات ہے جو نئی ہو رہی ہیں یا یہ کون سی بات ہے جس کا شریعت میں تقاضہ نہیں ہے قرآن پڑھنے کا بھی شریعت میں حکم قرآن سننے کا بھی شریعت میں حکم نبی کی شان بیان کرنا یہ بھی قرآن کا حکم اور نبی کی شان سننا یہ بھی قرآن کا حکم محفل سجا کر بیٹھ کر نبی کی شان بیان کرنا یہ بھی صاحبِ قرآن اور صحابہِ کرام کا طریقہ تو اے محفلِ ملاد منانے والے عاشقانِ رسول قرآن اور سنت میں جن نیک کاموں کا جدہ جدہ حکم دیا گیا اللہ کے فضل سے سنی محفلِ ملاد منا کر ایک ڈیڑھ گھنٹے میں ان تمام حکموں پر عمل کر لیتا ہے یہی محفلِ ملاد اب قرآن کی آیتوں کی طرف آئیے میں نے جو آیتِ مبارکہ پڑھی آپ کے سامنے اللہ جلہ شانہو نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ہُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ سورة یونس کی آیتِ کریمہ ہے اللہ جلہ شانہو نے ارشاد فرمایا محبوب قُلْ آف فرما دیں بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ کہ تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو یہی دو چیزیں ایسی ہیں جن پر تمہیں خوشی منانی چاہیے غور کیجئے یہاں پر میں عربی کلام کی بلاہت آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہے کہ کسی سے ہم کہیں پانی لاؤ اور کسی سے ہم کہیں جلد پانی لاؤ اور کسی سے ہم یہ کہیں کہ کیوں ابھی تک پانی نہیں لائے یعنی کلام میں زور پیدا کیا جا رہا ہے کلام میں تاقید پیدا کی جا رہی ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اس کے ہر ہر حرف میں تاقید ہے ہر ہر حرف میں زور ہے کیا قُلْ جہاں اللہ کی مشیط کوئی خاص حکم دینا چاہتی ہیں تو وہاں اپنے محبوب سے کہتی ہے قُلْ محبوب آپ کہہ دو تو یہاں قُلْ کہا گیا اللہ نے اپنی توحید بیان کروانا چاہا تو کیا کہا قُلْ ہوا اللہ ہوا حد محبوب آپ فرما دے کہ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے تو چونکہ وہاں بھی اللہ کی ایک ہونے کو زور دے کر بیان کرنا تھا اور یہاں بھی کوئی ایسی خاص بات بیان ہو رہی تھی جہاں زور دینا مقصد تھا تو اللہ نے فرما قُلْ محبوب آپ فرما دیں آپ کہہ دیں چونکہ بات تو میری ہی ہے مگر آپ کہہ دیں کیا کہہ دیں بفضل اللہ یہ جو با ہے یہاں پر اور فضل اللہ مضافلے کے ساتھ یہ بھی ایک قسم کا کلام میں تاقید پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے فضل پر و برحمتی اور اللہ کی رحمت پر ف بذالکہ اب یہ جو فا آیا ہے نا یہ بھی عربی گرامر کے اعتبار سے زور پیدا کرنے کے اور یہ جو ذالکہ ہے نا یہ بھی اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف بفضل اللہ جو پہلے گزرا اور برحمتی ہی جو پہلے گزرا اس پر کہ محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر کیا ف بذالکہ وہی دونوں اس بات کے حقدار ہیں فَلْيَفْرَهُ کہ جب تمہیں ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو تو اے اللہ اب تو یہ بتا دے کہ یہ جو اللہ کا فضل تو نے کہا اور اللہ کی رحمت تو نے کہا تو یہ تیرا فضل اور تیری رحمت ہے کیا کہ جس کے اوپر خوشی منانے کا حکم ہے تو قرآن کی تفسیر کے چار طریقے ہیں اور ان چار طریقوں میں سب سے آلہ درجہ کا تفسیر کا طریقہ ہے القرآن ان چاروں طریقوں میں سب سے افضل طریقہ قرآن کی تفسیر کا وہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر خود دوسری جگہ قرآن کی آیت کر دیں کہ یہاں یہ مراد ہیں یہاں یہ مراد ہیں تو اب اللہ نے اس مقام پر فرمایا کہ اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناو اب قرآن اسے پوچھ لو کہ یہ اللہ کا فضل کیا ہے اللہ کی رحمت کیا ہے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا مومنین کے لیے بشارت ہیں کہ میرا محبوب ان کے لیے فضلًا کبیرًا بہت بڑا فضل ہے صرف فضل نہیں فضلًا کبیرًا بہت بڑا فضل ہے اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ سکھا دیا کیوں فضلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اس لیے کہ آپ پر فضلِ عظیم ہیں آپ پر فضلِ عظیم ہیں تو قرآن نے تو سادہ لفظوں میں کہا تھا کہ اللہ کا فضل ملے تو خوشی مناؤ مگر حضور کو اللہ نے قرآن میں صرف اللہ کا فضل نہیں کہا فضل کبیرہ کہا فضل عظیمہ کہا تو جب اللہ کا سمپل اور سادہ فضل ملے تو اس پر خوشی منانے کا حکم قرآن دیتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت تو فضل اللہ نہیں فضل کبیرہ ہے فضل عظیمہ ہے یا رسول اللہ جس نعم رسول سلام یہ فضل عظیمہ ہے یہ فضل کبیرہ ہے اور وَبِ رحمت ہی اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ یہ تو سننی کا بچہ بچا جانتا ہے کہ اللہ نے صرف انسانوں کے لئے نہیں صرف جنوں کے لئے نہیں صرف فرشتوں کے لئے نہیں صرف زمین والوں کے لئے نہیں رحمت لِل عالمين اے محبوب آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے تو اللہ تو فرماتا ہے اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ تو پھر جو ذات رحمت لِل عالمین ہے تو اس پر خوشی کیوں نہ منائی جائے تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر خود قرآن کی آیتیں کر رہی گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جہاں تمہیں اللہ کا فضل ملے جہاں تمہیں اللہ کی رحمت ملے اس پر خوشیوں کا اظہار کرو تو ہمارے نبی اللہ کا فضل عظیم بھی ہیں اللہ کا فضل کبیر بھی ہیں اور ہمارے نبی اللہ کی رحمت رحمت للعالمین بھی ہیں اور یہ فضل کبیر یہ فضل عظیم اور یہ رحمت للعالمین ہمیں ملے ہیں بارہ وی ربی النور کو تو گویا قرآن کی آیت ہمیں حکم دیتی ہے جس گھری تمہیں فضل عظیم ملا فضل کبیر ملا اور رحمت للعالمین ملے اس گھری کو تم ضرور سیلیبریٹ کرو اور اس گھری میں تم خوشیوں کا اظہار کرو یہ قرآن کی آیت مجید سے بالکل صاف و شگاف لفظوں کے اندر ہمارے سامنے آ گیا قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ہے کہ وَشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم اللہ کے بندے ہو یہ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں دیکھو کیسے چھوٹ لگ رہی ہے آیت کے ترجمہ سے اگر تم اللہ کے بندے ہو وَشْكُرُوا لِلَّهِ تو اللہ کی نعمت پر مجید میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت مبارک کا بازابتہ نازل فرمائی وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ سُورَةُ النَّحْل میں کہ اللہ کی نعمت کا تم شکر ادا کرو اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم اس اللہ کے بندے ہو تو پھر اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو کیا حضور اللہ کی نعمت نہیں ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ اَنْبِيَا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم نبیوں کو بھیج کر جو نعمت دی ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ اَنْبِيَا اللہ نے تم نبی بھیجے تو اس نعمت پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا ذکر کرو تو قرآن مجید کی دو آیتیں ایک آیت یہ کہہ رہی گئی اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہر نبی اللہ کی نعمت ہے تو جب اللہ کا ہر نبی اللہ کی نعمت ہے اور نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم خدا دے رہا ہے جب ہر نبی اللہ کی نعمت ہے تو وہ جو خاتم النبی جین ہیں وہ جو سید المرسلین ہیں وہ جو تو سارے مقتدی ہیں ارے یہ وہ ذات ہیں عرش الہی پر قدم رکھے تو ساری کائنات تلو کی نیچے آ جائے اللہ نے ایسا نبی عطا کیا تو جب اتنی بڑی نعمت ہمیں دی رب فرماتا ہے اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو اگر تم میرے بندے ہو اور میرا ہر نبی اللہ کی نعمت ہے تو پھر جو جان انبیاء ہے جو سید انبیاء ہے جو خاتم النبی جین ہے جو سید المرسلین کے وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اسی لئے ہر سنی ہر گھڑی یہ کہتا ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے دوستان محترم یہ ہیں قرآن کی آیتیں جو محبوب علی السلام کی میلاد کا خطبہ پر رہی ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پر غور کر نہ تھوڑا سادھا لفظوں میں قرآن کا ایک اسلوب استدلال ہے یعنی قرآن کا دلیل دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن چھوٹی چیز کو ذکر کر کے بڑی کو لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیتا ہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ماباب کے حوالے سے مگر میں حافظ قرآن ہوں اور بفضل ہی سمجھ کے قرآن پڑھتا ہوں میں نے پورے قرآن کے اندر کہیں یہ نہیں دیکھا کہ ماباب کو گالی نہ دینا یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہیں قرآن میں یہ نے لکھا کہ ماباب کی پٹائی نہ کرنا ماباب کو مارنا نہیں تو اب اگر کوئی یہ کہ اوف کہنے سے منع کیا گیا میں اوف نہیں کروں گا مگر ماروں گا ضرور میں اوف نہیں کروں گا مگر گالیا ضرور دوں گا تو کیا کوئی صاحب اقل اس کی اس بات کو مان لے گا بلکہ ہر سادھا امار جو قرآن سنت کے اصول وں پر گہری نظر نہیں رکھتا وہ بھی یہ دلیل دے گا کہ ارے جب اوف کہنے سے روک دیا گیا ہے تو گالی دینے کی کب اجازت ہے جب اوف کہنے سے روک دیا گیا تو مارنے کی کب اجازت ہے تو سب سے کم درجے کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ ناراضگی کے انداز میں مابف کو اوف کہہ دینا اللہ فرماتا یہ بھی نہ کہنا تو اس سے اگلی بات ہے تو بدرجے اولا نہ کہنا قرآن میں اسی لئے آپ دیکھیں انبیاء کرام کی حیات پر دلیل ڈھونیں گے تو علماء کون سی آیت پڑھیں گے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبْلِ اللَّهِ اَمْوَات کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردانہ کہنا وہ زندہ ہے اب کوئی سامنے سے یہ کہے کہ یہ تو شہیدوں کے بارے میں ارے جن کا کلمہ پرنے والا مرنے کے بعد زندہ ہے وہ کلمے والے نبی کتنے زندہ ہوں گے یہ دلیل دینے کا یہ طریقہ ہے یہ دلیل دینے کا ایک انداز ہے اور اس پر ایک نگی ہزاروں مسائل اور درجلوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں میں اب اس اصول پر مثالیں دینے کے بعد تمہیں میلاد قرآن میں دکھاتا ہوں سیدھا میلاد کا لفظ اور سیدھا تذکر میلاد قرآن مجید میں یہ دیکھو سورہ مریم میں اللہ جل شانہو نے حضرت یحیی علیہ سلام کے بارے میں آیت نازل فرمائی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَرْ یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن ہم کیا کرتے ہیں یہی تو کہتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چان اس دل افروض ساتھ لاکھوں سلام کہ جس گھڑی وہ طیبہ کا چان چمکا یاد اللہ اس گھڑی پر لاکھوں سلام اس گھڑی پر یعنی اس دن پر لاکھوں سلام یہی تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَلَاوْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ کہ یحییٰ جس دن پیدا ہوئے ان کے یوم میلاد پر یحییٰ کو سلام ہو یحییٰ کو سلام ہو ان کے یوم میلاد پر اور اسی سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علی سلام کے بارے میں وَسَلَاوْ عَلَيْيَ يَوْمَ وُلِدُ کہ حضرت عیسیٰ کہتے سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا تو میلاد کا معنی کیا ہے پیدا دن پیدا کی جگہ تو پیدا دن پر سلام ہو یہ تو یحییٰ بھی قرآن میں ان کے بارے میں بھی ہیں اور عیسیٰ علی سلام کے بارے میں بھی ہیں اور قرآن درجے میں جو ہمارے نبی جن سے افضل ہے جب ہمارے نبی کیا کلمہ پڑھنے والے نبی چونکہ سارے نبی کے نبی ضرور ہے مگر ہمارے نبی کی نسبت سے دیکھا جائے گا تو ہر نبی بھی حضور کا امت ہے تو جب یحییٰ اور عیسیٰ کا میلاد قرآن میں آگیا تو جو ان سے افضل نبی ہے جب شہید زندہ ہے تو جو شہید کا نبی ہے جب اوف کہنا جائز میں ہے تو جن کا کلمہ یحییٰ اور عیسیٰ پر رہی ہے اگر میلاد جائز نہ ہوتا بیان کرنا تو رب قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان نہ کرتا حضرت عیسیٰ کا میلاد بیان نہ کرتا بلکہ میں تو قرآن سے تمہیں میلاد پر شیرنی تقسیم کرنا بھی بتا رہا ہوں یہی سورہ مریم اسی کو دیکھ لو حضرت مریم جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بستی سے باہر گئی تشریف لے گئی اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ پیدا ہوئے حضرت مریم کو بھوک لگی ہوئی تھی تو اب یہاں جنگل ہیں کوئی نہیں اور وہ ایک خجور کے درخت جو سوکھا درخت تھا اس کے نیچے تشریف فرما تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو قرآن میں سورہ مریم اللہ نے فرما وَهُزِّ اِلَيْكِ بِجِزْئِ النَّخْلَ تُسَاقِتَ هَلَيْكِ رُوتَبَنْ جَنِيَّا کیا ترجمہ اس کا اے مریم تمہیں بھوک لگی ہے چونکہ ابھی ابھی عیسیٰ کا میلاد ہوا ہے تو اب ہم تمہیں شیرنی کھلائیں گے اب تمہارا مو میٹھا کریں گے ہم کیسے یہ جس خجور کے سوکھے درخت کے نیچے تم بیٹھی ہو اس کو ذرا اپنا ہاتھ لگا کر کے ہلاؤ جیسے ہاتھ لگایا سوکھا درخت ہرہ بھرہ ہو گیا میں قرآن ہی قرآن پڑھا ہوں اور پھر اس کو اپنی طرف ہلا وَحُزِّ اِلَئِ کی بِجِز اِن نَخْلَ خجور کے خوشک تنے کو اپنی طرف ہلاؤں کیا ہوگا تُساکِت اِلَئِ کی رُتَبَن جنی ہم تمہارے اوپر پاکی ذاتر خجوریں گرائیں گے پاکی ذاتر خجوریں گرائیں گے فَقُلِ وَشْرَبِ اور پھر تمہارے پاؤں کے قریب ہم نے چشمہ بھی جاری کر دیا میلاد ہو نبی کی اور اللہ کا انام نہ ملے میلاد ہو نبی کی اور خوشی کا اظہار نہ ہو میلاد عیسیٰ قرآن میں رب یوں بیان فرماتا ہے کہ میلاد ہوا حضرت عیسیٰ کا تو خوشک خجور کا تنا بھی ہرہ بھرہ ہو گیا اور پھر ہاتھ لگایا تو خجوریں گرنے لگی تُسا کی تعلی کی روتہ بنجنی یا پاکی ذاتر خجوریں گری اللہ نے فرما یہ ہم نے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا فَقُلِ وَشْرَبِ تو یہ میلاد عیسیٰ قرآن میں نہیں ہے کیا سنی میلاد کی شب کرتا کیا ہے سنی میلاد کی شب یہی تو بیان کرتا ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو کعبہ جھوم رہا تھا کہ نہیں جھوم رہا تھا نبی پیدا ہوئے تو بُت اوندھے مو گر گئے تھے کہ نہیں شام اور بسرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں گھر میں بیٹھ کر دیکھ لی ایسا نور چمکا تھا اور یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے سید آمینہ فرماتی ہے میرے فرزند کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور چمکا کہ میں ہوں مکہ میں گھر کی چار دیواری میں مگر نور ایسا چمکا کہ مکان کی دیواریں بیچ کے پہاڑ بیچ کے درخت کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں بنا شام میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں اور شام کے محل میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سر کی آنکھوں سے دیکھ لی یہی تو ہم بیان کرتے اور یہی کچھ تو اللہ نے میلاد عیسی پر قرآن نے بیان فرمایا تو جو نبی ہمارے نبی کی خوش خبری دینے آئے ہیں ان کا میلاد ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّاتِ مِن بَعْدِ اسمُهُ احمد احمد نبی کی خوش خبری سناتا ہوں اور یہ بھی کمال ہے ہمارے نبی کے ذاتی نام دو ہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا احمد مگر زمین میں محمد ہے آسمانوں میں احمد ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ زمانہ آسمان میں رہنا تھا تو انہوں نے بشارت اس نام سے سنائی جو آسمانوں والا نام ہیں یہ عیسائیوں کا بھی رد ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مانتے ہو کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گئے وہ سولی پر نہیں وہ آسمانوں میں ہیں اس لئے زمین والا نام دے کر بشارت نہیں دے رہے ہیں آسمان والا نام بول کر بشارت دے رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں پر یہ قرآن میں چھٹے پارے کے دوسرے صفحے پر وَقَوْلِكِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسْيِ اس میں پورا سراحت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا گیا بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ الْيَهِ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا سَلَبُهُ نہ انہیں سولی پر لٹکایا گیا نہ انہیں قتل کیا گیا بلکہ انہیں زندہ اللہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو میرے دوستو جب عیسی علیہ السلام کا ملاد اتنے شان کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے تو پھر عیسی جن کا کلمہ پڑھیں چودہ نبیوں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ شامل کر دیں شاہد امت میں شامل کر شاہد ام کنتم شہداء اللہ نے قرآن نے فرما وَقَذَارِكَ جَهَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَلِّ تَكُونُ شُهَدَاء محبوب ہم نے تجھے تو شاہد بنایا ہی بنایا ہے تیرے صدقے میں تیری امت کو بھی شاہد بنایا قیامت کے دن نبیوں کی گواہی بھی تیری امت اتا کرے گی اور تیری امت کی گواہی کو رب قیامت کے دن نبیوں کے حق میں قبول فرمائے گا فَقْتُ بنا محش شاہد قرآن میں نبی دعا کر رہے تھے آخری نبی کا امت بنا دیں وہ جو دعا کر دعا کرے اس نبی کا ملاد نہ بیان کیا جائے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی بندے کے لئے بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جانے والی بات ہوگی اس لئے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھو قرآن مجید کے تقریباً تین مقامات سے میں نے آپ کے سامنے میلاد پاک کو ثابت کیا اور میلاد پاک کو پیش کیا تو ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد قرآن سے بھی ثابت ہیں اب آجائیے حدیث کی طرف چونکہ میری جوٹی قرآن کے بعد سنت ہے اور ہم ہے ہی سنی مسلمان اپنا سنی ہونا بیان کیا کرو کوئی کمپنی اپنا ٹریڈ مار کسی کو چورانے نہیں دیتی کوئی سمجھا کرو لوگ کیس کرتے ہیں کیا سے کیا کرتے ہیں لوگ ہماری شناخت ہم سے لے لینا چاہتے ہیں ہم کون ہیں ہم اس روش پر چلنے والے ہیں جنہ سراط اللذین انعامت علیہم کہا گیا ہم انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر چلنے والے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اب سنت کریمہ کی طرف آئیے صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں ایک پورا گروہ حلقہ بنا کر اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے مسلم شریف کی سرکار نے تشریف لا کر فرما ما اجلس تم یہاں کیوں بیٹھے ہو یہ تو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبر دینے والے نبی ہیں مگر پوچھ اس لئے رہے ہیں تاکہ یہ مجھے بتائیں تو پھر میں اس پر انہیں خوش خبر سنا ہوں وہ تو پہلے سے جان کر آئے تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پوچھا کیوں ما اجلس تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرش کیا حضور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر اور آپ کو ہم میں بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں من نبی کا علی آپ کی جلوگری ہوئی تو آپ کو بیج کر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور یہ قرآن میں بھی ہیں لقد من اللہ حال المؤمنین اضباس فیہم رسول تو آپ کو بیج کر اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے ہم اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں سرکار فرماتے ہیں کیا تم اس پر قسم لے سکتے ہو کہ تم بیٹھ کر یہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا واللہ ہی ما جلس نہ حضور ہم تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتے کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہی کر رہے تھے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی آمد پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے تو سرکار نے پھر فرما میں نے تمہاری نیت پر ڈاؤٹ کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی کہ مجھے تمہارے اس کام پر کوئی ڈاؤٹ تھا یا تمہاری نیت پر یا تمہارے کام پر کوئی ڈاؤٹ تھا حضور پھر ہم سے قسم کیوں لی کہ قسم اس لیے لی کہ جب تم یہاں بیٹھ کر میری آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے تو صدرہ سے جبریل میری بارگاہ میں آئے تھی اور جبریل نے آ کر کہ مجھے کہا محبوب یہ فرش زمین پر بیٹھ کر تمہاری آمد پر جو خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں عرش بری پر رب فرشتوں کے درمیان ان پر فخر کا اظہار فرما رہا ہے یعنی رب فرشتوں سے یہ فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح فرش زمین پر بیٹھے ہوئے میرے ان بندوں کو کہ میں نے محبوب انہیں دیا تو یہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ صحابہ بھی کرتے تھے یہ میلات صحابہ بھی کیا کرتے تھے ہاں یہ اور بات ہے کہ انداز جدہ جدہ تھے قرآن میں اصل جو چیز مطلوب ہے یعنی جس کا تقاضہ ہے اہل ایمان سے وہ ہے نبی کی نبی کی تعظیم کرنا یہ مطلوب ہے اور حضور صدر شریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ ایمان کے بعد یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد فعل تعظیم ہر فرض سے مقدم ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں ہم نے کیا کہہ دیا یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی فرض ہو گئی روزہ بھی فرض ہو گیا حج بھی فرض زکاة بھی فرض سارے فرائض تمہارے ذمہ آگئے جو جو فرض تمہاری شرطوں کے ساتھ ہیں وہ سارے فرائض تم پر آگئے مگر حضور صدر شریعہ فرماتے کلمہ پڑھنے کے بعد ان تمام فرض سے پہلا فرض ہے نبی کی تعظیم کرنا فعل تعظیم ہر فرض سے مقدم ہے کوئی ہم سے کہیں کہ یہ کم کمے لگا کر تم کیا کرتے ہو ہم کہتے ہیں نبی کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں تم جلو سے ملاد نکال کر کیا کرتے ہو ہم نبی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں ارے نعرے رسالت لگا کر میں فیل ملاد سجا کر شیر نی لنگر لٹا کر اپنے بچوں کو نئے لباس پہنا کر اپنی مسجدوں کو اپنے محلوں کو اپنے گھروں کو سجا کر کے نبی کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کم کمے ہو جاتے قرآن اصول کی کتاب ہے قرآن میں اصول لکھ دیا گیا نبی کی تعظیم کرو وَتُعذِّرُ وَتُوَقِّرُ تم محبوب کی تعظیم کرو اب قیامت تک تعظیم کا جو طریقہ ایجاد گوتا رکھے گا اس پر مومن عمل کرے گا وہ قرآن ہی پر عمل ہوگا یہ قرآن ہی پر عمل ہوگا چونکہ قرآن نے اصول دے دیا وَتُعذِّرُ وَتُوَقِّرُ میرے محبوب کی تعظیم کرو میرے محبوب کا اکرام کرو بتاؤ جب سنی گلیوں میں نبی کے جھنڈے لے کر نکلتا ہے تو نبی کی شان کا اظہار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جب سنی ناتے پڑھتا ہے نبی کے گیت گاتا ہے نبی کی ملاد کی آمد پر وہ گلی محلوں کو سجاتا ہے تو کیا نبی کی عظمت کا اظہار نہیں ہوتا تو اب ان سے پوچھو کہ بڑا جھوم جھوم کر قرآن پڑھتے ہو کیا تمہ وطعزیروہ نظر نہیں آتا کیا تمہ وطوعقیروہ نظر نہیں آتا اور کیا یہ سارے کام جو ہو رہے گے ان سے نبی کی تعظیم کا اظہار نہیں ہوتا جب قرآن میں حکم بھی تعظیم کا ہے اور ان کاموں سے نبی کی تعظیم کا اظہار ہو رہا ہے تو سننی وہی کر رہا ہے جو قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے دوستان محترم تو یہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت طیبہ سے دلیل ہو گئی حدیث سے بھی میں نے دی دی اب میں چند بزرگوں کی صیرت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا درود پاک پڑھ میں چند بزرگوں کی اقوال پڑھوں اور پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ چونکہ ولی اللہ ہی خاندان کسی زمانے میں فرنگی محل اہل سنت کا مرکز تھا لکھ نو اور بریل شریف اہل سنت کا مرکز باقی سارے مراکز ہمارے سارا آنکھوں پر وہ سب اہل سنت کے مراکز مگر ایک زمانے میں ولی اللہ ہی خاندان اہل سنت کا مرکز سمجھا جاتا تھا جب اسمائل دہلوی پیدا ہوا اس خاندان میں اس کے بعد وہ جو فکر تھی ان کے بزرگوں سے وہ فکر کٹ گئی اور انہوں نے اپنی ایک جدہ فکر پیش کی جو سالہ چودہ سالہ وراست والی جو فکر تھی اس سے ہٹ کر تھی مگر آج بھی کم از کم جو وہا بھی فکر کے لوگ ہیں وہ اپنا شجرہ جوڑنے کے لیے شاہ ولی اللہ کا نام ضرور لیتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام ضرور لیتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام ضرور لیتے ہیں ہم نام بھی ان کا لیتے ہیں اور کام بھی انی کا کرتے ہیں اور کام کے بھی ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علی رمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مکہ معظمہ میں ملاد شریف کے دن بارہوی ملاد کو ملاد شریف کے دن حضور علی صلی و السلام کی ولادت جس مکان میں ہوئی تھی میں اس مکان میں ملاد کے دن تذکرہ ملاد کی محفل میں موجود تھا فرماتے ہیں اس وقت محفل میں حضور علی السلام کے موجزات بیان کیے جا رہے تھے اب بھی کیا ہوتا ہے محفل میں یہ ہوتا ہے موجزات بیان کیے جا رہے تھے اور حضور کی ولادت سے پہلے جو اجائبات ظاہر ہوئے ہیں کہ قریش کے جانور ایک دوسرے کو خوش خبری دینے لگے اور کعبے کی دیواریں جھوم رہی تھی بت اوندھے مو گر گئے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ ہم مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر کے گر گیا یہ سارے کچھ جو آثار تھے وہ سارے آثار شاہ ولی اللہ فرماتے وہ محفل میں بیان کیے جا رہے تھے تو شاہ ولی اللہ فرماتے میں نے اچانک نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اس محفل پر انوار کی بارش ہو رہی ہے انوار کی بارش ہو رہی ہے اس محفل پر فرماتے میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ انوار ان فرشتوں کے ہیں جو محفل ملاد پر ہی آنے کے لئے اللہ نے مقرر فرمائے ہیں جو انوار اتر رہے ہیں وہ حقیقت میں فرشتے ہیں اور جو محفل ملاد کے لئے اللہ نے مقرر کی ہے کہ جہاں محفل ملاد ہو وہاں ان محفل کو تم نے اپنے پروں سے ڈھاپ لینا ہے تو محفل ملاد تو شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہوتی ہیں اور دہلی کی بات نہیں کر رہے ہیں مکہ موظمہ کی بات سنا رہے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آج تو نہیں ہوتا جی جب کسی کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں وہاں تو نہیں ہوتا ہم نے کہا آج نہیں ہوتا جب وہاں بھی سننی تھے ابھی میں نے اتوار کو ڈاکٹر صاحب دیادرہ میں بیان کیا اور وہ بیان واقعی میں سننے والا کل میرا بیان جی ڈی سی میں ہوا تھا تو حافظ مشتاق صاحب نے مجھے درخواست کی کہ حضرت وہ جو ابھی اثر میں بیان کر کہا وہ یہاں کرو میں نے کہا ان لوگوں نے موضوع کچھ اور دیا ہوا ہے مجھے تو پھر ان سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت نے ابھی اثر میں دیادرہ بیان کیا تھا وہ بہت اچھا ایمان افر انہوں نے کہا ہم نے ٹوپک دیا نموسی پر سننا چاہتے پھر میں نے اس پر بیان سننے والا جو دہہ درہ میں کیا میں اس میں واقعی میں جو ترک سلطنت نے حضور کی مسجد کی تعمیر میں جو تعظیم برتی ہے خدا کی قسم میں دو منٹ میں بتا دوں آپ کو دو تین منٹ میں سن لو دیان سے میں خود اس کو پڑھا تو واقعی میں میری آنکھیں اشکبار ہو گئے کیا کمال عدب لوگ آج کے وحبی فکر کے سعودیوں کی بات کر رہے ہیں یہ بحری ڈاکو جو آج مسلط ہے سچ عاشقان رسول وہ ترک سلطنت عثمانی خلفہ ان کا طریقہ کیا تھا جب مسجد نبوی کی تعمیر کا پلان ہوا تو سب سے پہلے ایک بات یاد رکھو مسجد نبوی کی تعمیر میں ترک سلطنت نے دو نسلیں کھپا دی دو سال نہیں دو نسلیں دو نسلیں کھپا دی آپ کہیں گے یہ کیسے پہلے انہوں نے پورے عالم اسلام میں اعلان کرایا پیغام بھیجا کہ ہم نبی کی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں ہر فنکار کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ آئے تو پندرہ سال میں وہ سارے فنکار ایک جگہ قسطنطنیہ میں جمع ہوئے کسی کو خبر پہنچی کسی کو ایک اور بازابتہ ان کے کھانے پینے رہنے سینے ساری ذمہ داری عثمانی خلفہ کی طرف سے تھی سب کچھ ان کو ساری فیسلیٹی دی اور پندرہ سال کے بعد عثمانی خلفہ آئے اور دوسرا شیشن شروع ہوا کہ اب کیا کرنا ہے بلا تو لیے آگئے نقش و نگار والے الگ ہیں پینٹنگ والے الگ ہیں میمار کاریگر الگ ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ الگ الگ ہیں اب دوسرا شیشن جب وہاں پر ہوا تو حالت یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب اب یہ جتنے بھی آئے ہیں اسلامی ممالک سے ان سے کہو کہ تم اپنا فن جو جانتے ہو اپنی اولاد میں سے جو بہترین ہو اس کو وہ فن سکھاؤ یا اپنے شاگردوں میں سے جو بہترین ہو اس کو وہ فن سکھاؤ اصل جو کاریگر آئے تھے ان سے کام نہیں لیا گیا تمہاری جو اولاد ہے نابالغ ابھی ان کو سکھاؤ اپنے شاگرد تمہارے جو ان کو سکھاؤ اور سکھانے پر مقرر کیا اور دوسری طرف جتنے بھی انہوں نے طے کیے کہ میرا یہ بیٹا ہے میرا یہ شاگرد ہے کہ یہ اتنے ہوئے اب ان سب کے لئے حفظ کا شعبہ قائم کیا گیا کہ یہ سب فنکاری بھی سیکھیں گے اور قرآن بھی حفظ کریں گے ساتھ میں ایک ایسی جماعت پیدا کی گئی کہ بازات جو اپنے فن کے ماہرین بھی تھے اور ان میں سے ہرے کا حفظ قرآن بھی تھا پچیس سال اس پہ لگے پچیس سال اس پہ لگے اب جب یہ جماعت تیار ہوئی جن میں سے ہر کوئی بہترین حفظ قرآن اور اپنے فن کا ماہر تو انہیں لایا گیا مدینے میں نہیں مدینے سے نو میل دور رکھا گیا نو میل یعنی تقریباً بیس کلومیٹر دور انہیں رکھا گیا اب وہاں بٹھا کر پھر انہیں عدب کی تعلیم دی گئی کہ یہ اب تم اس جگہ پر جا رہے ہو عدب گاہست زیر آسماء از عرش نازخ تر نفس گم کردہ می آیت جنید اور بایزید ہی جا یہاں آتے ہیں جنید اور بایزید تو سانسوں کا بھی شور بلند نہیں ہونے دیتے امام مالک یہاں بیٹھ کر پڑھاتے ہیں ورک اُلتنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے دیتے یہاں اگر وقت کا بادشاہ ابو جعفر منصور زور سے بات کرتا ہے تو امام مالک کہتے چھپ ہو جاؤ یہ دربار مصطفیٰ ہے یا سرکار آرام فرمائے یا زور سے نہیں بولتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سمجھایا پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے کہا چلو میں مان گیا آپ کی بات اب یہ بتاؤ کہ میں قبلے کی طرف آت اٹھا کر دعا کروں یا ادھر حضور کی طرف آت اٹھا کر دعا کر کہا جو تیرہ بھی وسیلہ گئے اور تیرے باہ آدم کا بھی وسیلہ ہے چہرہ انہی کی طرف کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر یہ عدب تھا بازاب تھا ایک ایسی عشق والی تازی معدب والی جماعت پیدا کی گئی پھر ان کو لایا گیا اب سب کو اپنا ڈیپارمنٹ سوپا گیا جب کوئی کوئی پتھر فٹ کرنا ہوتا اور تھوڑا فٹ نہ ہوتا تو وہاں مشین لگا کر تھوڑا تاری نہ کرتے اونٹ پر وہ پتھر لاد کے کئی میل لے جاتے جہاں سے آواز نہ آ سکے وہاں جا لہذا اب یہ ہے کہ عثمانی خلیفہ نے حکم دیا کہ یہ جو پتھر عام جگہوں پر لگے ہوئے جن کانوں سے نکلتے ہیں جاؤ جنگلوں میں کوئی نئی کانیں تلاش کرو عام کانوں کے پتھر حضور کے دربار میں نہیں لگائیں گے الگ کانیں تلاش کی گئی وہاں سے پتھر نکالے گئے اور پتھر نکال کر کے پھر ان کانوں کو گمنام کر دیا گیا تاکہ ان کانوں سے پتھر نکال کر کے کوئی اپنا گھر نہ بنا سکے پتھر لگانے میں بھی کوئی در مصطفیٰ کے مثل نہ بن سکے یہ سنی عقیدہ ہے کہ دربار مصطفیٰ کی طرح پتھر بھی کسی کے گھر میں نہ ہو تم نبی کی مثلیت کی بات کرتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ہمارے آقا علیہ السلام جو کلم بنانے تھے کلم دریائے نیل کے قریب درخت ہوگائے گئے اور وہ درخت اچھے پانیوں سے سینچے گئے اور پھر وہ درخت بڑھے تو پھر ان کی تہنیوں کو کاٹ کر ان سے کلم بنائے گئے جن سے پینٹنگ کی جا سکے اور بازاتہ ان درختوں کی کلمیں بھی لا کر کے ہوا میں رکھا گیا پھر جا کر اسے استعمال کیا گیا تو بے عدب نجدیوں کے ہم مقلد نہیں ہیں جو سنی کل تھے ہم انہی سنیوں کے طریقے پر ہیں اور ان کے دور میں شاہ ولی اللہ بھی وہاں ملاد کی محفل میں شریک ہوتے تھے اور انوار اترتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہم اسی اصلی طریقے پر ہیں جالی اور نقلی طریقے پر چونکہ ہمارے شجرے ہیں ہم کوئی خدرو گھا سے تھوڑی ہے کہ بارش گیری اور جہاں چاہے اگ گئی ہم بیج رکھتے ہیں جس بیج کی نسل دربارے رسالت تک موچی ہوئی ہیں ہماری روحانیت کے بھی شجرے ہیں ہماری علم کے بھی شجرے ہیں یہ نئے جتنے مارکٹ میں آئے ہیں کان نہ دھرو ان کی باتوں پر ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے ہم شجرے طریقت کے رکھتے کیوں ہیں ہم علم کی سند دیتے ہیں تو سند میں ہمارے استاذ سے لے کر مولا کوئی مفہوم ہم اپنے ذہن سے نہیں بناتے ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ورہ صد میں آیا ہے فساد وہاں پیدا ہوتا ہے جب آیت قرآن کی لیتا ہے بندہ اپنا ذہن اس میں اڑ کرتا وہاں فساد پیدا ہوتا ہے تو یہ جو ترکی تھے کتنے بادب ایسے بادب لوگوں کے زمانے میں میلاد کا عدب والا طریقہ بھی مکہ میں ہوتا تھا یہ ہے شاہ علی محدث دیلوی اب میں آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں اور شاہ عبدالحق محدث دیلوی علی رحمہ کی بات بھی آپ کو سنا دوں اخبار الاخی شریع شاہ عبدالحق محدث دیلوی علی رحمہ ان کے اپنے مرتبے کے مطابق ہے میں صرف نقل کر رہا ہوں باقی میری ہمت نہیں کہ میں ان کے لئے وہ باتیں اپنی زبان سے بولوں مگر ان کے جملے صرف نقل کر رہا ہوں یا اللہ میرا ہر عمل فساد نیت کا شکار ہے یعنی میرا ہر عمل میں نے جو کیا اس میں کچھ نہ کچھ نیت میں کمی رہ گئی یا اللہ میں اپنا کون سا عمل پیش کر کے تیری بارگاہ سے بخشش مانگوں لیکن اے اللہ میرے دامن میں ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے ناز ہے اور مجھے امید ہے تیری رحمت سے کہ میں نے اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں پیش کیا تو رد نہیں فرمائے گا اور وہ عمل یہ ہے کہ میں تیرے محبوب کی ملاد کی محفل میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہوں یا اللہ میرا یہ عمل ایسا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اس عمل کو تو ضرور قبول فرمائے تو دوستان محترم یہ ہے قرآن یہ ہے سنت یہ ہے اسلاف اور یہ ہے ہمارے بزرگان دین بھٹکے ہم نہیں بہکے ہم نہیں دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم اہل عشق ہے جہاں تھے وہی تو ہم تو اپنے آقا کے گن گاتے ہیں اور گاتے رہیں گی اور یہ ہماری قسمت ہیں ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ جنہیں کسی نے مسگائٹ کر دیا ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے آنکھیں کھول لو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کرنا فرض ہے محفیل ملاد جلوس ملاد واجب یہ بھی ہم نہیں کہتے کوئی نہیں کرے گا تو وہ گنے گار نہیں ہوگا مگر کرنے والے پر اعتراج کرے گا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہیں سنی مسلمان ایسے ہوتے جو ملاد کے دنوں میں بیمار ہیں اپنی کسی جوب پر ہے وہ نہیں میں آ رہا ہے کئی جگہ کی نیوز ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ اب آ رہے ہیں لوگ پلٹ رہے ہیں جلوس الگ الگ نام سے الگ الگ طریقے سے مگر ان بارہ دنوں کو سیلیبریٹ کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا ہے ہم نے کہا یہ خوشائند بات اچھی بات ہے مگر جو کتابوں میں پہلے لکھ چکے ہو اس سے ملاد مناو اور صرف ایک بات نہیں ملاد کی محفل میں آ کر نبی کی ہرشان مان جاؤ آج ضرورت بھی ہیں حالات بھی ہم اس بات کی دعوت دے رہے کہ ہم فتنہ فساد سے بچ کر وحدت کی لڑی میں ایک ہو جائے مگر یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی کی تعظیم پر اتفاق ہو جائے یہ ہماری ڈیمانڈ کیا یہ قرآن و سنت کا اصول ہے جس کے ہم پابند ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے انشاءاللہ سوچ تو میرے دوستو بہت خوشی ہوئی مجھے آپ لوگوں سے مل کر اتنی طویل گفتگو کے باوجود آپ لوگ ہشاش بشاہ چہروں سے مسکراتے ہوئے آپ نے اپنے نبی کا میلات سنا اللہ کریم اس پر آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی محفل کا احتمام کرنے والوں اور جس طرح سے جن لوگوں نے کوشش کی ہے اللہ جللہ شان ہو اپنے حبیب کے صدقے سب کو بہترین دنیا اور آخرت کی جزا اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمع بز میں ہی دا پیلا او سلام جی سوہانی گھڑی چن کا تیب کا چان جی سوہانی گھڑی چن کا تیب کا چان اس دل افروز ساعت پیلا خو سلام مصطفی جاں برمات پیلا خو سلام شمع بز میں ہی دا پیلا خو سلام وہ دا سو جن کو جنت کا مز دا می لان اس مبارک جام ات پیلا مصطفی حسن مج تابا سید اسخیہ راکیب دوش عزت پیلا خو سلام شیر سمشیر زم شاہ خیب خیب شیق سیر سمشیر زم شاہ خیب شیق پر تاوی داست قدرہ پیلا خو سلام مصطفی بزل ہی دا پیلا خو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شوق پیلا خو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہی ہا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہی ہا رضا مصطفی جانی سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہم صلی و بارک و رحم و ترحم على سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد النبی الامی و على آله و اصحابه و ازواجه و زریاته کما تحب و ترضا بعدد كل معلوم لک صلاة دائم بدوام ملک اللہ بعدد كل ساعت مئت الف الف مرہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ و علالی و اصحاب یا نور اللہ یا رحمان الدنیا و یا رحم الاخرہ محفل ملاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ تمام اعمال حسنہ کو قبول فرماؤ ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق بے حساب عجر اتا فرماؤ یاجر و ثواب تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں عطا فرماؤ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی ارواح کو عطا فرماؤ جملہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی پاکیزہ ارواح کو عطا فرماؤ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہر ام المؤمنین سیدہ خدیجت الكبر ام المؤمنین عائشہ الصدیق وجمع ازواج نبی رضی اللہ تعالی انہن کی ارواح کو عطا فرماؤ جملہ مشایخین طریقت ان کے مریدین جملہ ایم ایفقہ ان کے مقلدین کی ارواح کو عطا فرماؤ جملہ مؤمنین و مؤمنات مسلمین اور مسلمات کی ارواح کو عطا فرماؤ یا اللہ بالخصوص حاضرین محفل میں جن کے والدین یا کوئی ایک جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں آج کی محفل کے صدق ان کی بے حساب مقفرت فرماؤ جن کے والدین باحیات ہیں محفل ملاد کے صدق انہیں صحت شفا اور تندورستی عطا فرماؤ ان کا سایہ شفقت ان کی اولاد کے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرماؤ یا اللہ تو علیم و خبیر ہیں دلوں کے راز جانتا ہے اپنے حبیب کے صدق سب کی دلی نیک جائز مرادوں کو پورا فرماؤ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اپنے حبیب کے لئے نوجوان اولاد کو ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا یا اللہ جن بہنوں جن بھائیوں کو رشتے نہیں آتے انہیں سننی گھرانے سے پاکیزہ رشتے عطا فرماؤ یا اللہ اس بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماؤ یہاں کے رہنے والوں کی جان مالعزت آبر ایمان و عمل کی حفاظت فرماؤ یا اللہ ہمارے قبلہ سیئے صاحب نے اس مسجد کو آباد کیا یا اللہ تو انہیں بھی آباد فرماؤ ان کی نسلوں کو آباد فرماؤ بہترین جزا انہیں عطا فرماؤ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس عبادت گاہ کو آباد کر رہے ہیں دن و سنیت کی حفاظت کے لئے کام کر رہے ہیں یا اللہ سبوں کو طاقت و قوت عطا فرماؤ حوصلہ اور حمت عطا فرماؤ یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واخفر لنا ما مضا یا واسع الكرم لخمسة نطفی بغا حر الوباء الحاطم المصطفی والمرتز وابنا ہما والفاطم یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرک خیر آور یا شبیر یا شبر الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبی و بارک و سلیم و افوض امر الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و علی آلہ و صحبی اجمعین برحمتی یا رحم الرحمن